کلیم اللہ سیال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا چلتی گاڑی میں نفل اور فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کلیم اللہ سیال صاحب چلتی گاڑی کے اندر آپ نے نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھا ہے کہ نفل نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو میرے بھائی بات کو سمجھئے اگر کوئی گاڑی چل رہی ہے اور شہر کی حدود کے اندر ہے تو پھر تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر تو شہر کی حدود میں ہے پھر تو نفل نماز بھی آپ کے لئے پڑھنا جائز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شہر کی حدود سے بہر گاڑی چل رہی ہے اور آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر چلتی گاڑی میں نفل نماز شہر کی حدود سے بہر پڑھنا تو جائز ہے کیونکہ بہتر تو پھر بھی یہ ہے کہ قبلہ رخ بھی کرے اور کھڑے ہو کے پڑے لیکن کیونکہ نفل نماز کے لئے قیام شرط نہیں ہے اور قبلہ بھی شرط نہیں ہے تو پھر آپ جیسے تیسے گاڑی جا رہی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جہاں تک رہ گئی فرض نماز کی بات تو کیونکہ فرض نماز کے لئے قیام بھی ضروری ہے اور فرض نماز کے لئے قبلے کی رخ کرنا بھی ضروری ہے اب اگر گاڑی چل رہی ہے اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے فرض نماز کے لئے تو اب آپ کی فرض نماز گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ادا نہیں ہوگی اور اگر آپ کو قبلہ میسر نہیں ہے اس کا رخ میسر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی بڑی گاڑی ہے اور اس میں آپ قیام کے ساتھ کھڑے ہو کے قبلے کی سمت کی طرف آپ بڑھ کے آپ چل سکتے ہیں اور قبلے کی طرف آپ رخ کر کے اس میں کھڑے ہو کے رکو بھی کر سکتے ہیں سجدہ بھی کر سکتے ہیں قیام بھی کر سکتے ہیں اور قبلے کی طرف مو بھی کر سکتے ہیں اور اگر گاڑی دائیں بھائے ہوتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو موڑ کے اور رخ کو بدل کے قبلے کی طرف کر سکتے ہیں تو یہ تمام شرائط اگر گاڑی میں آپ پورے کر سکتے ہیں پھر تو آپ فرض نماز گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں ورنہ جہاں گاڑی ٹھہرے یا اس کو ٹھہرائیں آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہوگا تو فرض نماز کی شرائط الگ ہیں گاڑی میں پڑھنے کی البتہ اگر نفل نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل کے لیے پھر آپ گاڑی کے اندر بیٹھ کے اور بغیر قبل الرخ کیے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں